دنیا کے بہترین شکاریوں کی جب بھی لسٹ بنے گی پرندوں کے بادشاہ ایگل کا تذکرہ لازمی کیا جائے گا ایگل، اکاب، چیل اور بعض یہ ایک ہی خاندان کے مختلف لوگ ہیں جن کی دہشت اور طریقہ واردات ایک ہی جیسے ہوتا ہے اور یہ اپنے شکار پر ایسے حملہ کرتے ہیں کہ اسے بھاگنے یا بچ نکلنے تک کا موقع نہیں دیتے آج کی ویڈیو میں بھی ہم آپ کو ایگل کے چاند ایسے خطناک اٹیکس دکھائیں گے جن کے بعد آپ کو شیر کے بادشاہ سلامت ہونے پر شک ہونے لگے گا بس آپ نے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے نمبر سات کیا آپ کو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سمجھ بو صرف انسان کو یہ عطا کی ہے ذرا اس ایگل کے کانامے بھی دیکھئے کہ کیسے یہ اپنے سے کئی گناہ بڑے اور بھاری شکاری کو اپنے خطناک بنجوں میں دبا کر آسمان کی طرف اٹھتی ہے اس کے نکیلے اور بلیٹ کی طرح تیز بنجوں کے گرفت اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ کوئی بھی شکار ان کے چنگل سے بچ نہیں سکتا آسمان پر کئی سو پھوٹ کی بلندی پر پہنچ کر یہ اپنے شکار کو نیچے پھینک دیتی ہے یہ اکثر اوقات شکار کو کسی ایسی جگہ گراتی ہے جہاں پہاڑ یا بڑے بڑے پتھر ہوں تاکہ شکار جیسے ہی اس سے ٹکرائے اسی وقت اس کی موت ہو جائے اور پھر بڑے آرام سے یہ اس کو بیٹھ کر کھاتی ہے پرندوں میں ایک بات اچھی ہے کہ یہ کھانے پر اپنے رشداروں کو بھی دعویٰ دیتے ہیں نمبر چھے ایک اور خاص بات جو ایگل کو باقی پرندوں سے جدہ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہوا میں اڑتے اڑتے دوسرے پرندوں کو پکڑ لیتے ہیں جیسے ہی انہیں پرندوں کا کوئی جھنڈ نظر آتا ہے تو یہ اس میں اندھا دنز اٹیک کرتے ہیں اور اس بات کا برپور شکین ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی مرغا تو ضرور پھنسے گا اور ایسا ہوتا بھی ہے کیونکہ سیگڑوں کے لشکر میں کسی ایک کا پکڑے جانا تو تیہ ہوتا ہے نمبر پانچ ایگل کی ایک اور خطناک قسم ہے جسے ایگل فلپین یا فلپین ایگل کہا جاتا ہے یہ بندروں کی بڑی شکین ہوتی ہے ان کا بسندیدہ کھانا بندروں کے بچے ہوتے ہیں ان کا سائز عام ایگل سے بڑا ہوتا ہے اور سر دکھنے میں کافی ٹرانا لگتا ہے اسے بندر ایگل بھی کہا جاتا ہے بندر کا بچہ جہاں بھی انہیں دکھ گیا تو سمجھ لیں اس بچارے کی موت تا ہے جیسا کہ اس کلپ میں دیکھئے کہ کیسے ایک ماں کو آسمان میں فلپین ایگل اڑتی ہو نظر آگئی اب وہ سمجھ چکی ہے کہ آج وہ اپنے بچے سے جدہ ہونے والی ہے بندریا کافی کوشش کرتی ہے کہ بچے کو کہیں چھپا لیں مگر بندر بچارے درختوں کے لاوہ جا بھی کہا سکتے ہیں ایگل جس کے نظر میں اگر کوئی شکار ایک بار آ جائے تو اس کا بچنا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے بس جیسے ہی وہ بے رہم ایگل اٹیک کرتی ہے تو بچے کو ماں سے چھین لیتی ہے اور ایک ہی پل میں بچہ دنیا چھوڑ جاتا ہے نمبر چار اب شامت آتی ہے اس پہاڑی بکری کے چھوٹے سے بچے کی جو اپنے ہی مستیوں میں مگن ہے مگر شاید اسے اس بات کا احساس بھی نہیں کہ موت اس کے سر پر منڈلا رہی ہے اسے شاید اس بات کی بنک بھی نہیں لگی کہ ایک ظالم شکاری کے نظریں اس پٹک چکی ہیں جیسے ہی ایگل اپنا شکار یعنی ٹارگٹ لاک کرتی ہے تو ویسے ہی وہ دو سو بیس کلومیٹر فکہ ہنٹا کی رفتار سے اس کی طرف بڑھتی ہے اور اسے اسی وقت اپنے پنجوں میں دبوچ کر آسمان کی انچائیوں میں چلی جاتی ہے بکری کا بچہ بچارہ کافی ہاتھ پاؤں مارتا ہے مگر اب پانی سر سے گزر چکا ہے چونکہ شکار چھوٹا اور کمزور تھا اس لئے ایگل کو اسے اوپر سے نیچے پھینکر مارنے والی سٹیٹیجی نہیں اپنانی پڑی ایگل کے اپنے پنجوں کی طاقت ہی اس کا سانس بند کر دینے کے لئے کافی تھا نمبر تین ایگل نہ صرف زمین بلکہ پانی کی بھی کوین ہوتی ہے زمین پر رنگنے والے سامپوں سے لے کر پانی کی گھرائیوں میں موجود مچھلیاں تک اس کے موت زیادہ پنجوں سے بچ نہیں سکتی سرہ اس ایگل پر نظر ڈالی ہے جو خالی پیٹ کے ساتھ کھانے کی تلاش میں ندی کے چکل لگا رہی ہے اور صرف اسی انتظار میں ہے کہ کب کوئی موٹی تازی مچھلی پانی کی سطح پر آئے اور یہ اس کو اپنا کھانا بنا لے آخر اس کی محنت رنگ لاتی ہے اور اسے مچھلیوں کا ایک غول نظر آتا ہے جو پانی کے سطح کے قریب ہوتا ہے فوراں اسی وقت یہ اپنی دوربین جیسی آنکھیں اپنے شکار پر گھڑاتی ہے اور ایک ہی جھٹکے میں پنجوں سے ایک بڑی اور موٹی تازی مچھلی کو پکڑ لیتی ہے اس کے زیادہ پسندیدہ خوراک یا تو سامپ ہوتے ہیں یا پھر وہ مچھلیاں کیونکہ یہ وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں اور ان کے شکار کے لیے کوئی خاص تک و دو بھی نہیں کرنی پڑتی ہے نمبر دو مچھلی کے بعد اب سامپ کے مننے کا وقت ہوا چاہتا ہے ایگل کا سامپ کو پکڑنے کا طریقہ کار تھوڑا سا نوکھا ہوتا ہے کیونکہ سامپ باقی جانوروں کی طرح چپ چپ اپنے آپ کو ایگل کے حوالے نہیں کر دیتا بلکہ ایگل کو سامپ کبھی کبھی مہنگا بھی بڑھ جاتا ہے کیونکہ زہریلے سامپ اپنے دفاع میں ایگل وغیرہ کو ڈستے بھی ہیں جیسا کہ ہمیں یہاں دیکھنے کو ملا ایک ایگل نے کافی دور سے کسی سامپ کو مومنٹ کو افظرف کیا پہلے تو بڑی دیر یہ دور بیٹھ کر اس کا مشاہدہ کرتی ہے کہ کب میرا ٹارگٹ میری رینج میں آتا ہے جیسے ہی سامپ رینج میں آیا تو اسی بہت ایگل نے اس پر اٹیک کر دیا مگر وہ بھی آخر سامپ ہے اس نے بھی گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہوا ہے وہ آگے سے ایگل کو ڈستا ہے جس سے ایگل اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے اور آخر کار سامپ کے سر پر اپنے پنجے کو رکھ کر سامپ کی سانسے روک دیتا ہے یہی ان کا سامپ پکڑنے کا طریقہ کار بھی ہے اب باری آتی ہے مزے سے بیٹھ کر اس کو کھانے جہاں ایگل سے سامپ بندر اور بکری جیسے جانور نہ بسکے وہاں اس حرن کی بلا کیا اوقات ہے بلے یہ سائز میں کتنا ہی بڑا ہو اور ایگل کو لطالہ نے لا تعداد ایسی ٹرکس دی ہیں جن سے کسی بھی جانور کو یہ منٹوں میں ڈھیر کر سکتے ہیں دوب سیکتی ہوئی اس حرن پر ایگل اچانک حملہ کرتی ہے یہ بڑی دیر سے بیٹھ کر حرن کا مشاہدہ کری تھی حرن سائز میں تھوڑا بڑا ہے اس لیے تھوڑی بہت مزامت تو کرے گا پر آخر کار ایگل اسے پکڑ لیتی ہے اور اپنے سے ایک ایک انا بڑے بھاری جانور کو لے کر اسمانوں کی بلندیوں میں کہیں غائب ہو جاتی ہے آج تو ایگل کے گھر دعوت ہوگی تو بس یہی تک تھی آج کی ویڈیو آپ کو ان میں سے کونسا شکار پسند آیا ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں آپ کا بہت شکریہ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اسلام علیکم